مرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں ریسپی لائی ہوں وہ ہے قابلی پولاؤ جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ سپیشل بڑی عید کی ریسپی ہے یہ میں آپ کو اس لئے بنانا سکاری ہوں کہ آپ بڑی عید پر بنا سکیں جس کی انگریلیس میں ہم نے لیا ہے گاجر، چکن، یہ میوہ ہے اخروٹ اور یہ پدام اور یہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے تقریباً دو چمچ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے کالی میرد دو ٹیبل سپون ہم نے چینیز سارٹ اور دو ٹیبل سپون ہم نے زیرہ لیا ہے اور تقریباً تین ٹیبل سپون ہم نے سالٹ لیا ہے یہ ہم دو کھلو چاو یہ ہم نے سیلا چاو لیا ہے اس کو ہم نے دو گینٹر کیلئے بھگو دیا تھا چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گی کو گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے سکر ہم نے دال لیا ہے اب اس کو ہم اچھی طریقے سے سکرائی کریں گے ہم گاجروں کو اب تیار کریں گے اقریباً اس میں ہم ایک کپ پانی ایک کریں گے اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں شگر ایٹ کریں گے اور اب ہم اس میں گاجر ایٹ کریں گے جب تک ہمارے گاجر پکتے ہیں اس کو ہم ہلکیاں اس کے دلائیں گے ہمارا ٹیبل گولدل براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے اور اس کو بھی گولڈن کریں گے اب سالٹ ایٹ کریں گے اور اس کو بھی گولڈن کریں گے گولڈن کریں گے اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو ایک منٹ کے لئے فرائی کریں گے یہ گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں زیرہ چینیز سوٹ کالی میلچ ایٹ کریں گے اور اس کو بھی گولڈن کی لئے فرائی کریں گے اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو قریبا ہم نے دو کیلو چاہوئے لیے پھر تو ہم یہ والا بول اس میں چار ایٹ کریں گے چار بول اس میں پانی ایٹ کریں گے دو تین اور یہ چار اب ہم اس کو اُبا لیں گے اور پھر ہم اس میں چار ایٹ کریں گے ہمارے گاجر تیار ہو چکے ہیں یہ بلکل اچھی طریقے سے پھر چکے ہیں ہمارا پانی اچھی طرح سے اُبل چکا ہے اب ہم اس کو چاولوں میں چاولوں کو ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارا پانی دشت ہو رہا ہے ہمارا پانی دشت ہو رہا ہے توڑی دیر میں ہم اس کو دام پہ رکھیں گے چاولوں کو ہم دام پہ رکھیں گے اب جو ہم نے یہ چکن کو فرائی کیا تھا وہ اس کی اُپر رکھیں گے اب ہم اس پہ گاجر ڈالیں گے اب ہم اس پہ گاجر ڈالیں گے اب میوہ ڈالیں گے اب اس میں ہم کا دام ایک کریں اکھروڑ ماشاءاللہ کتنی یہ مزے کی لگ رہی ہے اب ہم اس کو اقریباً پچیس بیس میں نے کھلے دام پہ رکھیں گے ماشاءاللہ اس کی لپ دیکھیں یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اب ہم اس کو بیس منٹ کیلئے دام پہ رکھیں گے ہمارا دام پورا ہو چکا ہے اب ہم اپنے چاولوں کو پلیٹر میں نکالیں گے ماشاءاللہ یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کلے کلے چاول بن گے اب ہم اس کو ایک پلیٹر میں ڈالیں گے یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارے کابلی پلاؤ ریڈی ہو چکے اور ہم تھوڑا سے اس کو ٹیسٹ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ زبر دست میں نے مجھے امید دیکھئے آپ کو پسند ہے ہمارے کابلی پا ہے ہمارے کابلی پیشت کریں گے گیا ہمارے کابلی پر التسکت کریں گے نک cosmic �اؤ بایتر dogs همارے کابلی پیشت کریں گے ہمارے کابلی chatoی موسیقی